بڑی خبر جو ہے ڈسٹرک راجوری سے نکل کے سامنے آ رہی ہے کہ ایک ایکو گاڑی کا جو ہے ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سائنگنجی جی کی زیارت کے پاس سے نیچے والی سائیڈ میں جو ہے ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور بتائیے جا رہا ہے کہ اس میں نو لوگ انجرڈ ہیں اس وقت زخمیوں کو دیکھنے کے لیے جو ہیں ڈی ڈی سی چیئر پرسن نسیم لیاقت وہ بھی یہاں پہنچے ہیں جموکشمی پولیس کے عدی کاری بھی اس وقت یہاں پہنچ چکے ہیں اور ان کا علاج اس وقت سب کا چل رہا ہے بتائیے جا رہا ہے کہ نو کے نو لوگ جو ہے وہ سیف اور اس وقت میڈیکل سپریڈنڈ راجوری جی ایم سی کے جو ہے وہ بھی علاج جو ہے ان کا دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر جو ہے ان کا علاج چل رہا ہے اس وقت کی سب سے بڑی اور ہرٹ بریکنگ خبر میں آپ لوگوں کے ساتھ سانجا کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں جو بھی گائل ہیں ان کو دیکھنے کے لیے ڈی ڈی سی چیئر پرسن نسیم لیاقت وہ بھی یہاں پہنچ چکے ہیں اور میڈیکل سپریڈنڈ جو ہے وہ بھی اس وقت جو ہیں جو بھی گائل ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں اور بتائیے جا رہا ہے کہ نو لوگ اس میں انجرڈ ہیں آپ کو بتا دے کہ پچھلے کئی دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکسیڈنڈ کی وارداتیں بھڑتی جا رہی ہیں یہ ایکسیڈنڈ میں آپ کو بتا دوں کہ آج جو ہے درہالگی روڈ جو آتی ہے جو کریشر والی روڈ ہے وہاں پہ جو ہے جو ہے لگاتار ایکسیڈنڈس جو ہیں وہ بھڑتے جا رہے ہیں میڈیکل سپریڈنڈ ہے اس وقت میرے ساتھ میں ان سے جو ہے بات کرنے کی کوشش کروں گا سر سر کیا ایکسیڈنڈ ہوا ہے اب لوگوں کے حالت کیسے ہیں یہ پرائیویٹ گھاڑی جو ہے ایکو یہ ٹریول کر رہی تھی رجوری سے ایک ہنٹ دوبارہ بچھو ایکو ایکو ہنجیر ایکو گھاڑی جو ٹریول کر رہی تھی ترہال سے رجوری کی اور جس میں نو لوگ جو ہیں وہ ٹریول کر رہے تھے اور نو کے نو لوگ جو ہیں وہ خائل ہوئے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ اسویسیٹڈ آسپوٹل جی ایم سی ریڈیوری میں پہنچے ہیں آپ جیسے دیکھ رہے ہو کہ ہمارے سبھی ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہے وہ لگے ہوئے اور میں خود سپروائز کر رہا ہوں ابھی تک جو ہے ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ سبھی لوگ جو ہیں آوٹ آف ڈینجر ہیں پر پھر بھی کہنا کچھ سمباؤ نہیں ہوگا کیونکہ ابھی ان کی انویسٹیگیشنز جو ہیں وہ چل رہی ہیں اور ہم ہمارا پورا پریاس ہے کہ یہ سب لوگ جو ہیں وہ ٹھیک ہو کے سواست ہو کے گھر جائیں سر کیا بتایا جا رہا ہے کہ حالات ان کے سب کے ٹھیک ہیں دیکھئے ابھی ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہے جیسے میں نے کہا کہ سبھی لوگ لگے ہوئے چاہے وہ پیرامیڈکس ہو نرسنگ سٹاف ہو تو ابھی انویسٹیگیشنز جو ہیں وہ چل رہی ہیں ابھی تک ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ سبھی لوگ جو ہیں وہ آٹ آف ڈینجر ہیں پر پھر بھی جو ہے وہ ایکسیڈنٹ کی سیدھی میں جہاں پہ انجریز ہوں کئی بار سافٹ ٹیشو انجری ہوتی ہیں بلنٹ ٹراما چیسٹ اب دامنٹ تو ہیڈ انجری کمپوننٹس بھی ہوتے ہیں جب تک ہم یہ سب چیزیں رول اٹھنے کریں گے تو تب تک کہنا جو ہے وہ سمباؤ نہیں ہوگا ابھی تک جو ہے وہ کلینیکلی جو ہم نے ان کو اگزامن کیا یہ آٹ آف ڈینجر ہے بہت بہت شکرہ اور یہ تھے ہمارے ساتھ میڈیکل سپری ڈینٹ اور آپ کو بتا دے کہ ان کا علاج جو ہے اس وقت سبی کا جو ہے وہاں پہ چل رہا ہے اور میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ جم کشمیر پولیس کے ادھکاری موقع پہ پہ پہنچ گے اور اور بھی جو اگھائل ہیں وہ اس وقت جو ہیں مائنر اوٹی میں بتایا جا رہے ہیں اور مائنر اوٹی میں بھی جو ہیں میڈیکل سپری ڈینٹ خود دورہ کر رہے ہیں وہی میں اگر بات کروں ڈیڈی سی نسیم لیاقت وہ بھی جو ہیں موقع پہ پہ پہنچ چکے ہیں ایڈیشنل ایس پی ابھی تھوڑکے پہلے ہی موقع پہ آئے تھے اور ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر وہ بھی جو ہیں ابھی موقع پہ آئے تھے لیکن سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ وہ ابھی جو ہیں سبھی کے سبھی لوگ جو ہیں بچ کے ہیں اور اس وقت سویر آپ لائیو دوں ہیں آپ لے ٹائمز کے مادین سے سویر آپ لائیو دوں ہیں میں نسیم صاحب سے بات کرنے کوشش ہوں نسیم صاحب یہاں پہ گائلوں کا پتہ کرنے کے لیے کیا حال ہیں ان میں سبھی گائلوں کا نہیں الحمدللہ سیف ہیں جتنے ہم نے دیکھے ہیں مریض یہاں پہ کرٹیکل کوئی انجر نہیں ہے سیف ہیں علاج چل رہا ہے ڈاکٹروں کی ٹیم موجود ہے ایکسریس وغیرہ ہونے کے بعد پتہ چلے گا کہ تو کیسز ہیں یا نہیں ہیں واقعی جتنے مریض ہم نے دیکھے ہیں مائنر انجریز کے ساتھ ہیں شکر ہے اللہ کا کہ بچاؤ ہوئے ہیں تو یہ تھے ہمارے ساتھ نسیم لیاقت صاحب یہ بھی یہاں پہ جو ہے گائلوں کا پتہ لگانے کے لیے پہنچ چکے ہیں اور بتائیے جا رہا ہے کہ گاڑی جو ہے وہ کافی گہری کھائی میں گری جس کے بعد جو ہے یہ نو لوگ انجرڈ ہوئے ہیں آگے کی جو بھی جان کر رہی ہوگی میں آپ کے ساتھ ضرور سانجھا کروں گا اپنے ٹائمز کے لیے پرموٹ